ایک سال پہلے غلام مصطفیٰ ساری ساری رات دل کی تکلیف سے تڑپتا تھا معصوم غلام مصطفیٰ کے دل میں دو سراخ تھے وہ ہر لحظہ زندگی اور موت کی دہلیز پر کھڑا ہوتا تھا فاقوں اور تقدیر کے دھکوں کی ماری ماں اپنی اولاد کی عذیتناک تکلیف کم کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر پاتی تھی اس لیے کہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کے علاج کے لیے لاکھوں روپے مانکے تھے اور جس گھر میں دو وقت کی روٹی نہ ہو وہاں بھلا ایک لاچار ماں اپنے بیٹے کے دل کے آپریشن کے لیے لاکھوں روپے کہاں سے لاتی ایک سال پہلے جب ہم غلام مصطفیٰ کے گھر سے باہر نکلے تو اپنے پیچھے ایک درد سے کراہتا ہوا بیمار بچہ چھوڑ کر آئے تھے جس کے کپڑوں کے سراخوں سے غربت جھانگتی تھی جس کے دل کے سراخوں سے ایک ماں کی بیبسی ٹیس بن کر اٹھتی تھی جہاں ایک گھر نہیں اداسی اور ویرانی کا ایک بے انتھ سلسلہ تھا لیکن پھر ہیومن اپیل نے سمندری کے ایک چھوٹے سے گاؤں کے اس یتین بچے کے علاج کا بیڑا اٹھایا خدا نے یہ نیکی ہیومن اپیل اور اس کے ڈونرز کے نام لکھی تھی اب جب ہم ایک سال بعد دوبارہ سمندری کے اس چھوٹے سے گاؤں میں غلام مصطفیٰ سے ملنے کے لیے پہنچے تو ہمیں یہ دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی کہ یہ وہ پج مردہ مرجھایا ہوا غلام مصطفیٰ ہرگز نہیں تھا مسکراتا ہوا ہشاش بشاش بچہ تھا گھر میں داخل ہوئے تو کچھے کوٹھے کی جگہ سیمنٹ سے چنی ہوئی اینٹوں کا مکان دکھائی دیا اور وہ بھی ایک کمرے کے اضافے کے ساتھ غلام مصطفیٰ دل کی ناقابل برداشت تکلیف سے آزاد ہو چکا ہے وہ ایک جماعت پاس کر کے اب چوتھی جماعت میں پڑتا ہے اب اسے کھانے کے لیے وہ سب ملتا ہے جو ڈاکٹر اسے تجویز کرتا ہے اور اب وہ اپنی تکلیف کی وجہ سے اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھنے کے کرب سے بھی آزاد ہے طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے درد بغیرہ تھے نہیں؟ نہیں بلکل نہیں تھا نہیں ٹھیک ہوگا ہے بلکل نہیں سکول ہوئی جاننا ہے غلام مصطفیٰ کی ماں البتہ اب بھی روتی ہے لیکن اس کے یہ آنسو خوشی کے آنسو ہیں ہاں اسے وہ بے شمار راتیں اب بھی یاد آتی ہوگی جب اس کا معصوم بیٹا ساری ساری رات اس کے سامنے درد سے کراہتا تھا لیکن آج اس کے سارے دکھ درد دور ہو گئے ہیں لکھ شکر ہے میں یہ کہ اللہ پاک ہر ماں سے تھی باقی وقت میں نے تو اپنا اگلا جاتا ہے انہا عقید بھی ماں کو وہ بہت اکھٹ ہے ہم سے کوئی سہارا نہیں سکولتا اللہ خوار شکریہ دا کر دے اللہ نے انتفیق دیں اس کام دی ہر ماں سکھی رہے ہیں کسی پلسطگار میرے بچے نے سکون دیتا ساری ماں میں نے سکون دیتا یہ بچہ اب پڑھے گا آگے بڑھے گا اپنی بیوہ ماں اور اپنی یتین بہنوں کا سہارا بنے گا مجھے یقین ہے کہ ہر وہ انسان جس نے کسی بھی طرح سے اس یتین بچے کے علاج میں اپنا حصہ ڈالا بروز محشر وہ اپنے رب اور اپنے رب کے حبیب کے سامنے سرخرو ہوگا آج سے ایک سال پہلے جب ہم اس گھر میں داخل ہوئے تو یہاں مایوسی غربت اور بیماری تھی آج یہاں امید زندگی اور خواب ہیں یہ خواب غلام مصطفیٰ کی آنکھوں میں بھی چمکتے ہیں اور اس کی ماں کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو بن گئے صرف آپ کے تعاون سے صرف آپ کی مدد سے اس امید کو ان خوابوں کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی مدد جاری رکھئے ہیومن اپیل کا ساتھ دیجئے